اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلیویجن نیوز خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رزوان علیہ احمد میں ہوں نازیہ کمل اور خیل کی خبریں لیے میں ہوں گا آپ کے ساتھ سمی اکبال ہم خبریں شامل کریں گے اس بریک کے بعد پی او ایس ریجسٹرڈ ریٹیلر سے کیونکہ ایس پی آر لائے ہے آپ کا جمع شدہ ٹیکس قومی خزانے میں فورا جمع کر آنے والے ریٹیلر سے شاپنگ کرنے پر شاندار انامی سکین ویریفائی انڈ وین تو پھر آپ بھی قومی فریضہ نبھائیں اور انامات بھی پائیں خریداری کرتے ہوئے ہمیشہ پکی رسید مانگیں اور اس پر پرنٹڈ ایف بی آر انوائس نمبر یا qr code کو ٹیکس آسان موبائل ایپ کے ذریعے ویریفائی کریں یا inv space fbr انوائس نمبر ٹائپ کر کے 9966 پر sms کریں اور computerized قرآن دازی میں شامل ہو کے جیتیں کروڑوں روپے کے ہزار ایڈا مات ہر مہینے پکی رسید ہے نا جی ہاں ویریفائی کر لے پکی رسید مانگو تصدیق کرو انام جی تو ریجسٹرڈ ریٹیلرز کی پہرز fbr کی ویب سائٹ اور ٹیکس آسان موبائل ایپ پر دستیاب ہے fbr فلاحی ریاست کی جانب سفر کا تاریخی سنگمی سینتیس لاکھ گھرانوں کے لیے چودہ سو عرب روپے کے کامیاب پاکستان پروگرام کا مرحلہ وار آغاز پہلے مرحلے میں گلگت بلتستان آزاد کشمی بلوچستان اور خبر پختونخواہ کے ساتھ ساتھ پنجاب اور سندھ کے پسماندہ ازلا سے کرزاجات کے لیے درخواستوں کی وصولی کا آغاز مذکورہ علاقوں کے محدود وسائل والے پاکستانی اپنا قومی شناختی کارڈ نمبر ابھی پانچ سات سات ایک پر ایس ایم ایس کریں احساس پروگرام اور نادرہ کے ڈیٹا بیس سے اہلیت اور شناخت کی تصدیق کے بعد آپ کو کرزاجات کی فراہمی سے متعلق جوابی ایس ایم ایس کے ذریعے متعلق کیا جائے گا انشاءاللہ بہت جلد ملک کے کونے کونے میں نئے کھیت نئے آنگن نئے روزگار اور نئے کاروبار آباد ہوں گے کیونکہ ہر پاکستانی کامیاب تو پاکستان کامیاب ریاست مدینہ کی طرز پر فلاحی نظام معاشی ترقی خوشحال عوام دس لاکھ روپے جیتنا چاہتے ہیں تو پھر شاپنگ کرتے ہوئے ہمیشہ ایف بی آر امیر امیر ہو گیا غریب غریب ہو گیا پاکستان میں ایک معاشی نائنصافی ہے میرا تصور ہے پاکستان کی ترقی کا وہ علاقے جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو ساتھ ساتھ پاکستان کے اونٹھنا چاہیے مزریعظم عمران خان نے اس کردو بینرگو آمی ہوای اڈے اور جگلوز کردو شہرہ کا افتادہ کر دیا ایک سو چونسٹھ کلومیٹر طویل شہرہ کی اپگریڈیشن پر اکتیس ارب روپے لاغت آئی بسماندہ علاقوں کی ترقی ہماری ترجی ہے گلگت بلدستان میں آلوی میار کے جوید ائرپورٹ اور اچھی شہرہوں سے سیاحت کو فروغ بلے گا سالانہ تیس سے چالیس ارب ڈالرز کما سکتے ہیں وزریعظم عمران خان وزریعظم جو ہے وہ ایک ادارہ اس کی عزت کو بہال رکھنا قانونی اعتبار سے بہت اہم ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ وجودین احمد کے اوپر ہم کرمنل کیس کو ڈیفرمیشن جو ہے وہ فائل کر رہے ہیں آرٹیکل نائن ہے آئین کا اس کی انفورسمنٹ ہونا وہ بہت ضروری ہے جسس ریٹائر بجی الدین کے خلاف جھوٹے الزامات پر پوچداری مقدمہ دائر کرنے کا فیصلہ میڈیا میں پگڑیاں اچھالنے کا سلسلہ اب بند ہونا چاہیے وزریعظم کی آئیلی زندگی اور بنی گالا کے گھر سے متعلق جھوٹ بولا گیا الزامات پر کاروائی ہوگی وزیر اطلاع چہدری فواد حسین افغانستان پر اوائی سی وزراء خارجہ کانسل کے غیر معمولی جلاس کی تیاریاں مکمل سیکیٹری جنرل اوائی سی آج اسلام آباد پہنچ رہے ہیں افغانستان میں جاری انسانی بہران اور قہد کی صورتحال کے امور دیرے بحث آئیں گے دو کروڑ تیس تاک افغان آخری درجہ کے فاقوں سے دو چار ہو سکتے ہیں اقوام متحدہ نے وارننگ جاری کر دی ہے گوادر میں غیر قانونی ماہی گیرے پر مکمل پابندی مساہرین نے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا گوادر سمیت بلوچستان کی ترقی حکومت کی اولین ترجی ہے خزشتہ تین سال میں انسٹھ ارب روپے کے ترقیاتی کام کیے صحت تعلیم اور دیگر بنیادی سہولیات کی پراہمی پر کام مزید تیز کیا جا رہا ہے وفاقی وزیر عصد عمر کی وزیر دفاعی پیداوار زبیدہ جلال اور مشیر سیبیق خالد منصور کے ہمراہ نیوز کانفرنس مد سمجھو ہم نے بلا دیا یہ مٹی تم کو پیاری تھی یہ مٹی تم کو پیاری تھی سمجھو مٹی میں شبا دیا مد سمجھو ہم نے بلا دیا مد سمجھو ہم نے بلا دیا سان ہے آرمی پبلک سکول پشاور کو سات سال بیٹ گئے تلخ یادیں آج بھی تازہ ملک بھر میں دعایا تقاری دہشت گرد کسی رعایت کے مستق نہیں شہید بچوں کے ورسہ کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیں گے وزیراعظم عمران خان انیس سا اکتر کی جنگ کے قاران بیہاری کمیونٹی کے افسروں جوانوں اور شہریوں کی جرت اور بہادری کو خراج تحسین راولپنڈے بہادر سبوتوں کو یادگاری شیلز دی گئیں مادر وطن کے دفاع میں قربانیوں کی لازوال داستانیں رقم ہوئیں امریکی کانگرس نے افغان جنگ میں ناکامی کی بجوہات کے تجزیعے کے لیے کمیشن قائم کر دیا مستقبل میں ناکامیوں سے بچنے کے حکمت عملی اور تجاویز پیش کرے گا سولہ رکنی کمیشن ایک سال میں ابتدائی تین سال میں حتمی ریپورٹ مرتب کرے گا وطنبی معیشت بہران کا شکار تیل، گیس، بجلی اور خراک کی تیمتیں آسمان چھونے لگیں افرات زر دس سال کی بلند ترین سطح پر مہنگائے کی شرعہ پانچ اشاریہ ایک فیصد تک پہنچ گئی نئی ٹکنالوجیز کی مخالفت سے ترقی کا سفر متاثر ہوا چوتھے سنت انقلاب کی تیاری پاکستان کے لیے خوشحالی کی اہداف کی حصول کا بہترین راستہ ہے سادر ڈاکٹر آریف الوی کا انسٹیٹیوٹ آف سپیس ٹکنالوجی میں خطا آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا سے جاپان کے سفیر کی ملاقات علاقائی سلامتی افغانستان کی صورتحال اور افغان عوام کے لیے انسانی امداد پر تبادلہ خیال آرمی چیف کا افغانستان میں انسانی بہران سے بچنے کے لیے فوری ادارہ جاتی میکنزم بنانے کی ضرورت پر زورت مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی بربریت دلہ کولگام میں مزید دونوں اجوانوں کو شہید کر دیا گیا علاقے میں بھارت مخالف مظاہرے آزادی کے حق اور بھارت کے خلاف فلک شگاف نارے بھارتی پولیس نے بانڈی پورا ٹاؤن میں چھاپوں کے دوران کو چاہ سے زیادہ افراد کو گرفتار کر دیا دنیا بھر میں کرونا کے پھیلاوں میں ایک بار پھر تیزی امریکہ روس اور یارپ سمیت متعدد ممالک میں امبات اور کیسز بڑھ گئے ایک دن میں تین ہزار سے زیادہ امبات اور دو لاکھ سے زائد کیسز ریپورٹ یارپی ملکوں کا زبرہ اجلاس میں ویکسیڈیشن کو مزید مؤثر بنانے اور سفری پابندیوں پر خواہر سپریم کورٹ برطرف ملازمین سے مدالک نظر ثانی اپیل پر کل فیصلہ سنائے گی یہ عدالت کے لیے آئین اور قانون مقدم ہے فیصلہ وہی ہوگا جو آئین اور عوام کے مفات میں ہو اس بات کو یقین ہی بنائیں گے کہ سرکاری محکموں میں چور دروازے سے تقرریاں نہ ہو عدالت ہے اس کا ویسٹ انڈیز کرکٹ ٹیم کا دارہ پاکستان مہمان سکوارڈ کے مزید پانچ حرکان کرونا کا شکار دونوں ٹیموں کے درمیان ون ڈے سیریز ملتوی ایک روزہ کرکٹ سیریز اب جون دو ہزار بائیس میں ہوگی پاکستان کرکٹ بورٹ اور ویسٹ انڈیز کرکٹ بورٹ کا مشترکہ اعلامیہ کراچی میں تیسرا اور آخری ٹی ٹونڈی میچ ویسٹ انڈیز کا باگ اور ڈھاکہ میں ایشین چیمپینز ٹرافی ہاکی ٹورنمن پاکستان اپنا دوسرا میچ کل بھارت کے خلاف کھلے گا پاکستان اور بھارت ایشین ہاکی ٹیمپینز ٹرافی کے مشترکہ چیمپینز ہیں ایونٹ 22 دسمبر تک جاری رہے گا ہیڈلینز آف نوزانی خبرنامے میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پسماندہ اور نظر انداز کیے گئے علاقوں کی ترقی اہم ترجی ہے سیاحتی شعبے کی ترقی سے گلگت بلتستان سے سالانہ تیس سے چالیس ارب ڈالر حاصل کیے جا سکتے ہیں سکردو انٹرنیشنل ائرپورٹ اور بنیادی دھانچے کی ترقی سے سیاہوں کو سہولتے ملیں گے اور اقتصادی خوشحالی آئے گی مزید تفصیل بتا رہے ہیں اکرام اللہ محصول موسیپل سٹیڈیمز کردو میں عظیم اشان عوامی اجتماع سے خطاب میں وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کی توانائی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہائیڈرو پاور پروجیکٹس شروع کیا گئے ہیں جبکہ عوام کے لیے کامیاب پاکستان پروگرام ہیلتھ انشورنس کارڈ اور بلا سود کرزوں کا اجرا کیا جا چکا ہے میرا تصور ہے پاکستان کی ترقی کا وہ سارے پاکستان کے وہ علاقے جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو ساتھ ساتھ پاکستان کے اٹھنا چاہیے امیر امیر ہو گیا غریب غریب ہو گیا پاکستان میں میری نظر میں ایک معاشی نانصافی ہے اس لیے ہماری پوری کوشش ہے کہ اس ملک میں ہم غربت کم کریں وزیراعظم نے کہا کہ گلگت بلتستان میں سویٹزرلینڈ سے بھی زیادہ خوبصورتی ہے سویٹزرلینڈ اور آسٹرہ کی زیادہ تر آمدنی سیاحت سے وابستہ ہے انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان میں عالم مائیار کا ائرپورٹ اور اچھی سڑک بننے کے بعد سیاحت کو مزید فروغ حاصل ہوگا دنیا میں سب سے خوبصورت ترین ماؤنٹن سیری یعنی پہاڑی علاقوں کے اندر جو خوبصورتی ہے وہ یہ گلگت بلتستان میں ہے اب جو آپ کا انٹرنیشنل ائرپورٹ بن گیا ہے سب سے پہلے آئیں گے بیرون ملک پاکستانی میں جانتا ہوں کہ انہوں نے سب نے جب ان کو پتا چلا کہ ڈریکٹ فلائٹس آئیں یہاں آپ دیکھیں گے کہ کس تعداد کے اندر آپ سے باہر سے بھی آئیں گے لوگ اور اندر سے بھی یہ سڑک ٹھیک ہونے سے یعنی جو آٹھ گھنٹے لگتے تھے اب تین گھنٹے میں لوگ یہاں سے گلگت پہنچ سکتے ہیں ٹورزم یہ کتنا بڑا پاکستان کا اساسہ بن سکتا ہے ٹورزم گلگت بلتستان کے وزیراعلا خالد خشید نے اپنے خطاب میں وزیراعظم عمران خان کو علاقے کی ترقی کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات پر خراج تحسین پیش کیا انہوں نے کہا کہ ماضی کی حکومتوں نے سکردو پر کوئی توجہ نہیں دی موجودہ وفا کی حکومت نے گلگت بلتستان کی فلاہ و بہبود کے لیے فنڈز فراہم کیے فور جی انٹرنیٹ اور میڈیکل کالج جیسے تہائف دیے انہوں نے کہا کہ سکردو انٹرنیشنل ائرپورٹ اور جگلوٹ سکردو شہرہ سے یہاں کے ریائشیوں کو بے پناہ فوائد حاصل ہوں گے اس سے پہلے وزیراعظم عمران خان نے جگلوٹ سکردو شہرہ اور سکردو ائرپورٹ کی اپگریڈیشن اور توسیعی منصوبوں کا افتتا کیا سکردو ائرپورٹ کی اپگریڈیشن اور توسیعی منصوبے سے یہ عالمی میار کا ائرپورٹ بن جائے گا وزیراعظم نے ائرپورٹ کے آہاتے میں پودا بھی لگایا اکرام اللہ محسود پاکستان ٹیلیویجن نیوز انہوں نے بلتستان میں سیاحت کے فروغ کے لیے جگلوٹ سکردو شہرہ کی اپگریڈیشن اہم منصوبہ ایک سو چونسٹھ کلومیٹر طویل یہ منصوبہ اکتیس ارب روپے کی لاغت سے مکمل ہوا ہے تفصیل بتا رہے ہیں قاسم نسیم جگلوٹ سکردو روڈ پو اکتیس ارب روپے کی لاغت سے اب کشادہ شہرہ میں تبدیل کر دیا گیا ہے ماضی میں اس پر پرانے معلق پل تھے جن کی جگہ اب سٹیل کے مضبوط پل تعمیر کیے گئے ہیں جو کی ایک سو اسی ٹن وزن برداشت کر سکے گا نو میٹر کشادہ اس سڑک کی تعمیر سے اب سکردو اور گلگت کے درمیان مسافت سات گھنٹوں سے کم ہو کر سوہ تین گھنٹے کے رہ گئی ہے شہرہ کی تعمیر سے خطے میں تجارتی بالخصوص سیاحتی سرگرمیوں کو بھی فروخ حاصل ہوا ہے پاکستان میں ٹورزم کو پرموٹ کرنے کے لئے پاکستان کے اندر جو پوٹنشل ہے وہ صرف گلگت بلدستان کے اندر ہیں اسی لئے پوری فوکس اس وقت خان صاحب کا بلدستان کے اوپر خصوصاً سکردو کے اوپر ہے کافی سارے بریجز بنے ہیں جس کی ویسے پہلے نالوں میں تھوڑا سا بھی باریش ہوتی تھی تو گھنیاں نہیں آتی تھی روڈ بلاک ہو جاتے تھے ناؤ روڈ سو کلیر کمفرٹیبل تو ہیار ہائیلی تھینکفل ٹو دی پاکستان گورنمنٹ خراب روڈ کے وجہ سے ڈیمیج بہت زیادہ ہوتا تھا ابھی ڈیمیج وغیرہ نہیں ہوتے ہیں مال بالکل صاف سترہ پہنچتا ہے اس سڑک پر عام درف شروع ہونے سے جہاں تجارتی سرگرمیوں کو فروغ حاصل ہوگا وہاں علاقے میں سیاہتی سرگرمیاں بھی فروغ پائیں گے قاسم نسیم پی ٹی وی نیوز کر دو سر ڈاکٹر آریف الوی نے کہا ہے کہ خلائی تحقیق اور انفرمیشن ٹکنالوجی کے شعبوں میں ترقی کی رفتار بڑھانے کی ضرورت ہے دنیا میں ٹکنالوجی تیزی سے ترقی کر رہی ہے اس سفر میں آگے بڑھنے کے لیے بروقت فیصلے کرنا ہوں گے انہوں نے یہ بات اسلامباد میں انسٹیٹیوٹ آف سپیس ٹکنالوجی میں ایرو سپیس سائنس اور انجنرنگ کے ذریعہ تمام بینل قوامی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی جس کی تفصیل بتا رہے ہیں محمد عبید ازہر صدر ڈاکٹر آریف الوی نے کہا کہ سپارکور معاصلاتی سیاروں کے ذریعے خلاص سے بہت سی معلومات اور لا تعداد ڈیٹا میسر آتا ہے معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے اب تک چوبیس ہزار سے زائد سیٹلائٹ لانچ کیے جا چکے ہیں آئی ٹی سیکٹر کے اندر سٹیم سائنس ٹیکنالوجی انجنرنگ اور میٹس کے اندر لاکھوں لوگ چاہیے جو ہماری ضروریات کو پورا کریں دنیا کو بھی لاکھوں چاہیے جتنے یورپین لیڈر سے میری ملاقات ہوئے انکلوڈنگ پرائم منسٹر جپین ایسٹر ایسٹر سب یہ کہتے ہیں جی لاکھوں آپ کے پاس ہوں آج ہم ان کو لینے کے لیے تیار ہیں مگر پاکستان کا فلسفہ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بہترین دماغ پروڈیوز کریں اور باہر بھیجنے میرے ملک کو ہی ضرورت ہے ایسٹ ادارے کے طور پر یہ بات سوچیں کہ نمبر آف سٹوڈنس کو ورچول ٹیکنالوجی کے ساتھ ملا کر کیسے بڑھایا جا سکتا ہے صدر مملکت کا کہنا تھا کہ ٹیکنالوجی کے انقلاب کے لیے تیاری پاکستان کی خوشحالی ہیں انفرمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے شفافیت کو فروغ اور جھوٹ پر قابو پایا جا سکتا ہے انسٹیٹوٹ آف سپیس ٹیکنالوجی کے وائس چانسلر ریٹائر میجر جنرل ریحان عبدالباقی نے کانفرنس میں شرکت پر صدر ملکت کا شکریہ ادا کیا انہوں نے کہا کہ ادارہ خلائی تحقید کے پروگرام سمیت سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے کے فروغ کے لیے برپور کردار ادا کر رہا ہے صدر ملکت نے کانفرنس کے موقع پر انسٹیٹوٹ آف سپیس ٹیکنالوجی کے ماہرین کی طرف سے لگائے گئے سٹالز کا معینہ بھی کیا اور انسٹیٹوٹ کے اہاتے میں پودا لگایا محمد نبی دزر پاکستان ٹیلیویجن نیوز اسلام آباد مزیر اطلاع چہدری فوار حسین نے کہا ہے کہ میڈیا میں پگنیاں اچھالنے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے ریٹائر وجیہ دین احمد پر حدت کے عزت کا مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ کیا ہے اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ وزیراعظم بھی ایک ادارہ ہیں ان کی عزت بہا لکھنا قانونی اعتبار سے بھی اہم ہے مزید تفصیل بتائیں گے رانا شہزاد السلام اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اطلاعات نشریات کے وفاقی وزیر چوزی فوار حسین نے کہا کہ بد قسمتی سے وزیراعظم کی آئلی زندگی اور بنی گالا کے مکان کے بارے میں میڈیا میں جھوٹ بولا گیا آرٹیکل نو جو ہے وہ رائٹ آف لائف اور ڈگنیٹی ان دو چیزوں کا اکٹھا حق دیتا ہے فنڈامنٹل رائٹ دیتا ہے پاکستان کے شہریوں کو میڈیا میں اور اب سوشل میڈیا میں مسلسل ہم اس رائٹ کی وائلیشن ہوتے دیکھ رہے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ میڈیا چینل اور خود وجود دین احمد ان کے اوپر کیا کیا جائے نجم سیٹی صاحب کے اوپر تین سال سے کیس پینڈنگ ہے اور وہ کیس ابھی تک بھی کہیں نہیں جا رہا ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ وجود دین احمد کے اوپر ہم کرمنل کیس پور ڈیفیمیشن جو ہے وہ فائل کر رہے ہیں وزیر اطلاع چولری فوادس نے ایک سوال پر کہا کہ پاکستان کے اندر اظہار رائے اور میڈیا کی ازادی کے لیے طویل عرصہ جدوجہد کی انہوں نے کہا کہ اگر ملک کے چیف ایگزیکٹف کے لیے میڈیا کے اصول اور ذمہ داری نہیں ہیں تو پھر عام آدمی کے لیے کیا رائے ہوگی ایسے شخص نے جس کے اوپر عمران خان نے احسان کیا ان کو صدر کا امیدوار نومینیٹ کیا ان کے اس بیان کو اچھالا گیا بغیر تحقیق کے اچھالا گیا کہ جو بنی گالہ کے اندر جو عمران خان کی جو خرچہ تھا مہینے پچاس لاکھ روپیہ مہینہ جانگی ترین صاحب دے رہے تھے اور اب اس کی تردید جانگی ترین صاحب نے کر رہا ہے میڈیا کی ازادی کو ایک خاص کیمپینز کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان کے نظام کو کمزور کرنے کے لیے ایک سوال پر چوزری فواد حسین نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان نے کبھی قومی خزانے پر بوجھ نہیں ڈالا چوزری فواد حسین نے کہا کہ چیف جسٹس اوپاکستان اور ہائی کورس کے چیف جسٹس صاحبان سے ترخواست ہے کہ وہ ان مقدمات کو ترجیحی بنادوں پر آگے بڑھائیں انہوں نے کہا کہ چاہتے ہیں میڈیا تنظیم میں پی ایم ڈی اے کے قانون کو حتمی شکل دیں تا کہ لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کا سلسلہ بند ہو سکے رانا شہزاد اسلام پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اسلام آباد گوادر میں مظاہرین نے مطالبات تسلیم کیے جانے پر دھرنا ختم کر دیا سبائی حکومت نے غیر قانونی فشنگ پر مکمل پابندی آئد کر دی ہے وفاقی وزراء اسد عمر اور زبیدہ جلال نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گوادر سمیت بلوچستان کی ترقی موجودہ حکومت کی اہم ترجیح ہے تفصیل بتا رہے ہیں یاسر حسین وزیراعظم عمران خان کی خصوصی ہدایت پر وفاقی وزراء اسد عمر اور زبیدہ جلال نے گوادر کا دھورہ کیا اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا کہ گزشتہ تین سال میں بلوچستان میں انسٹھ عرب روپے کے ترقیاتی کام کیے گئے اسد عمر نے کہا کہ گوادر میں صحت تعلیم اور دیگر بنیادی سہولتوں کی فراہمی کے لیے کام مزید تیز کیا جا رہا ہے دو نئے ڈیم جو ہیں سبت ڈیم اور شادی کور ڈیم جو ہیں وہ مکمل کیے جا چکے ہیں مائی کے آخر یا جون تک شہر کے اندر پانی ان ڈیم سے جو آیا وہ ہے وہ ملنا شروع ہو جائے گا تین ہزار دو سو گھروں کے لیے سولر یونٹ جو ہیں وہ آ رہے ہیں جنوری کے آخر تک پاکستان پہنچ جائیں گے فروری مارچ کے اندر ان کی انسٹلیشن ہو جائے گی انسٹھ عرب روپے کی ترقیاتی کام گراؤن پر بلوچستان کے اندر ہوئے ہیں اور کوشش یہی ہوگی بلوچستان نورمنٹ کے ساتھ مل کر بلوچستان کے عوام کی زندگی اور خصوصی طور پر یہاں پہ گوادر کے عوام کی زندگی کے اندر اور بہتری لائے جا سکے وزیرالہ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو نے درنے کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صوبائی حکومت نے مطالبہ تسلیم کر لی ہیں انہوں نے کہا کہ ماہی گیروں کے لیے ایک خصوصی پیکیج دیں گے تاکہ وہ اپنی کشتیاں بنا سکیں وزیرالہ نے کہا کہ غیر قانونی ماہی گیری کی روک تھام کے لیے محکمہ فشریز اور کمیشنر مکرہن کو ہدایات جاری کر دی ہیں وزیرالہ بلوچستان نے درنے میں شریک خواتین سے بھی ملاقات کی خواتین نے مطالبات منظور کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا وفاقی بزراد زبیدہ جلال، اسد عمر اور مشیر برائے سی پیک خالد منصور نے گوادر میں ترقیاتی منصوموں سے متعلق اجلاس میں بھی شرکت کی وزیرالہ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو نے گوادر اولڈ سٹی پراجیکٹس پر فوری کام شروع کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ وفاق اور صوبائی حکومت منصوبوں کے لیے فنڈز فراہم کریں گے اجلاس میں گوادر یونیورسٹی، کیڈٹ کالج، وکیشنل سینٹر اور پینے کے پانی کے منصوبوں پر بھی غور کیا گیا یاسر حسین، پاکستان ٹیلویجن نیوز یہ مٹی تم کو پیاری تھی یہ مٹی تم کو پیاری تھی سمجھو مٹی میں صدا دیا مت سمجھو حمد مولا دیا مت سمجھو حمد مولا دیا ناظرین سانہے آرمی پبلک سکول پشاور کو سات سال بیٹھ گئے تلخیادیں آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں تازہ ہیں جب ملک دشمنوں نے معصوم بچوں کو نشانہ بنایا دسمبر کا مہینہ آتے ہی اس سانہے کے زخم ایک بار پھر ہرے ہو جاتے ہیں وزرعظم عمران خان نے کہا ہے کہ شہید بچوں کے والدین اور ورسہ کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیں گے اپنے پیغام میں وزرعظم نے کہا کہ آج کا دن ہمیں اس کرپ ناک سانہے کی یاد دلاتا ہے جب بزدل شہر پسند اناثر نے نہتے کم سن بچوں کو شہید کیا اور ہمارے بہادر سادسہ اپنے تاروی علموں کی حفاظت کے لیے دشمن کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہوئے انہوں نے کہا کہ وقت نے ثابت کیا کہ دہشت گردی کا کسی مذہب یا قوم سے تعلق نہیں اس کے پیچھے وہ بزدلانہ سوچ ہوتی ہے جو ناپاک سیاسی عزائم کو پورا کرنے کے لیے نہتے کم سن بچوں کو بھی استعمال کر سکتی ہے وزرعظم نے کہا کہ اس سانہے کے بعد بہادر پاکستانی قوم کے حوصلے پست ہونے کی بچائے دہشت گردی کے خلاف مزید برند ہوئے پوری قوم متحد ہوئی اور ہم نے نیشنل ایکشن پلان کے تحت دشمنوں کو ان کے ٹھکانوں میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر نشانہ بنایا وزرعظم نے قوم کو یہ کی اندلائیا کہ دشمن پاکستانی قوم کے حوصلوں کو کبھی پست نہیں کر سکتا ہم نے یہ اہد کرنا ہے کہ فرقہ ورانہ مذہبی اور نسلی تاثب پھیلانے والوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے پشاور کے آرمی پبلک سکول میں کتنے ہی پھول جیسے بچے شہارت کا درجہ پا کر ہمیشہ کے لیے عمر ہو گئے سابق فوجی اور چار صدا کے رہائشی تحسین اللہ اپنے دو جوان سال بیٹے اس سانہے میں کھو بیٹھے ریپورٹ کر رہے ہیں پشاور سے محمد سجار میں نے تو دو بیٹی کوئی ہے اور ایسی کے دوبارہ آنے والی نہیں ہے فلکنات جیسی کتنی ہی مائے آج تک اپنے لارلو کی جدائی میں غم سے نڈال ہے سولہ دسمبر دوہزار چودہ کا قیامت خیز دن پاکستانی قوم کے لیے تاریخ کا وہ انمیٹ نقش چھوڑ گیا کہ آج سات سال بعد بھی پوری قوم سگوار ہے فلکنات کا غم اس لیے بڑا ہے کہ اس نے ایک نہیں بلکہ دو دو جوان بیٹے اس حادثے میں گوائے ہیں خدا نے مجھے دو بیٹی دیئے تھے شہید نور اللہ دورانی جو کلاس نائن میں پڑھتا تھا اور شہید صحف اللہ دورانی جو کلاس ایٹ میں پڑھتا تھا جو دونوں ایپی ایس میں شہید ہو گئے کہنے کو تو سات سال ہو گئے ہیں لوگ کہتے ہیں سات صدیان گزر گئی کوئی نہیں ہماری لیے آج بھی وہی سولہ دسمبر ہے ہمارا غم آج بھی اسی طرح تازہ ہے صفاق دشرت گردوں نے ایپی ایس میں جماعت نہم کے نور اللہ اور جماعت ہشٹم میں پڑھنے والے اس کے بیٹے صف اللہ کے سینے اور سر میں متعدد گودیاں ماری دونوں بھائی اس صفاقانہ کروائی میں جان سے گئے تو وہی اس کی ایک بہن آج بھی اس واقعے پر رنجیدہ ہے جو خود اصطان ہے کی اینی شاہد بھی ہے پیتا چلے کہ میرے دونوں بھائی چیزی رہتی شہید نور اللہ اور صف اللہ کے والدین کے لیے اپنے بچوں کی جدائی کا زہم اب بھی تازہ ہے دسمبر جب بھی آتا ہے تو یہ زہم ہرے ہو جاتے ہیں سانہے ایپی ایس شہدہ کے عورسہ اپنے جگرگوشو کو تو یاد کرتے ہیں مگر ملک کی سلامتی، خوشالی اور ترقی کے لیے ان کے جذبے آج بھی بلند ہیں محمد سجاد پی ٹی وی نیوز پشاور سانہے پشاور میں ایپی ایس کے طالب علم شیر شاہ نے ساتھی طلبہ کو بچاتے ہوئے جان دے دی بے مثال بہادری کا مظاہرہ کرنے والا یہ بہادر طالب علم اسطال میں بھی ڈاکٹر سے اسرار کرتا رہا کہ پہلے دیگر زخمی بچوں کو بچانے کی کوشش کریں یہ ریپورٹ دیکھتے ہیں سولہ دسمبر دو ہزار چودہ کے تاریخ دن اپنے بہت سے ساتھیوں سمیت ایک روشن ستارہ شیر شاہ بھی ہمیشہ کے لیے ٹھوک گیا سات برس پہلے جب آرمی پبلک سکول کے بیشتر طلبہ آڈیٹوریم میں موجود تھے اس وقت چھ درندہ صف دہشتگردوں نے وہاں حملہ کر دیا تو فیل خٹک کا لخت جگر شیر شاہ بھی وہاں موجود تھا آڈیٹوریم کے اندر صفاق دہشتگرد پھول سے معصوم بچوں پر گولیاں برسا رہے تھے ایسے میں شیر شاہ اپنے بھائی احمد شاہ کو تلاش کر رہا تھا اس تلاش کے دوران وہ زخمی بچوں کو محفوظ جگہ پر پہنچانے کی تگدوں میں بھی مصروف تھا اس کوشش میں دہشتگردوں نے زخمیوں پر بھی گولیوں کی بوچھاڑ کر دی فائرنگ کی زد میں آ کر شیر شاہ شدید زخمی ہو گیا اسے سینے پر چار گولیاں لگیں مگر وہ ہمت نہ ہارا اسے اسپتال پہنچایا گیا یہاں بھی اس کا احسار اور قربانی کا جذبہ پر قرار رہا زخموں سے چور شیر شاہ اسپتال میں بھی ڈاکٹر سے کہتا رہا کہ پہلے دوسرے زخمی بچوں کو طبیعی امداد دیں زیادہ خون بہ جانے کی وجہ سے شیر شاہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گیا شیر شاہ نے اپنے نام کی طرح بادشاہوں جیسی زندگی گزاری اور شیروں کی طرح جان دے دی معاونے خصوصی اطلاعات خیبر پخصونخواہ بیریسٹر محمد علی صیف نے آرمی پبلک سکول پشاور کا دورہ کیا اور شہدہ کے والدین سے ملاقات کی بیریسٹر محمد علی صیف نے یادگار شاہدہ پر حاضری دی اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی صبحی معاونے خصوصی اطلاعات نے کہا کہ معصوم بچوں اور اسادزہ کے قربانی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی اس سانحے نے پوری قام کو دہشتگردی کے خلاف متحد کیا سولہ دسمبر ایک دردناک سانحے کی یاد دلاتا ہے اس دن پاکستان کا مشرقی بازو الہدہ ہوا ابحام کا خاتمہ تاریخ کے درستگی اور غلط فہمیوں کا ازالہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے عوام کے مابین رشتوں کو دوام دینے کا ذریعہ ہے رپورٹ کر رہے ہیں آسیم رسوان غلط فہمیوں کے ازالے کیلئے حقائق کو منظر عام پر لانا اور تاریخ کو درست رکھنا انتہائی اہم ہے عمومی طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ مشرقی پاکستان کی آمدن مرکز میں صرف ہوتی رہی جبکہ حقیقت یہ ہے مشرقی حصے میں سنتوں کے فروغ انفرسٹرکچر کی ترقی ائرلائن کے قیام بندرگاہوں اور آئل ریفینڈری سمیت پانی سے بجلی پیدا کرنے کے مختلف منصوبے ترقی کے لیے شروع کیے گئے چٹاگانگ میں انیس سو انچاس میں بڑے پیمانے پر چائے کی کاشت کا آغاز ہوا مغربی پاکستان کے سنتکاروں نے کریسنٹ اسفہانی اور آدم جی ملنے قائم کی جن سے چھبیس ہزار لوگوں کو روزگار ملا تاریخ کی درستگی کے لیے دوسرا اہم نکتہ یہ ہے کہ بھارت نے مشرقی پاکستان میں دخل اندازی فقط پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے کی اگر تلاسازش اس کا بائی انثبوت ہے بھارت کا کردار تو بہت گہرا اور بہت قبی قسم کا تھا اور اس میں یا تو کوئی ابحام ہو یا کسی نے کوئی بات مانی نہ ہو آپ نے سنایا ان کے وزیر آدم نے خود کہا کہ ہم نے مدد کی مکتی بھانی کو ہم نے ٹرین کیا مکتی بھانی کو بھارت نے ڈکوڈا ائرکرافٹ سمیت ڈی ایچ سی تھری فائٹر پلین اور ہیلیکاپٹرز بھی فرام کیے یہ سازو سمان بنگلہ دیش کے ملٹری میوزیوم میں موجود ہے ایک امریکی سفردکار کہتے ہیں کہ مکتی بھانی کے لوگوں کے لیے تربیتی کیمپ ہسپتال اور سپلائی ڈیپو بھارتی سرزمین پر قائم کیے گئے بھارتی مشرقی کمان نے چار سن نیول کمانڈوز کو چٹا گانگ اور چاندپور میں سمندری اساسوں کو ڈبونے کے لیے تربیت دی جو مکتی بھانیس تھے انہوں نے نہ صرف ریپ کیا لوٹ مار کی بلکہ ایک پوائنٹ آ گیا جب پاکستان آرمی بیٹھ کے یہ چیز نہیں دیکھ سکتی تھی اور جب پاکستان آرمی نے ان کے ساتھ انگیجمنٹ کی تو کہنے کو تو مکتی بھانیس کے ساتھ پاکستان آرمی لڑ رہی تھی پاکستان آرمی فائٹنگ دی انڈین آرمی نیرادون میں مجھے جنرل کے رینک آفسر مکتی بھانی کے لیے بہترین افراد کی فرامی کے ساتھ ساتھ انہیں فوجی اور سیاسی تربیت بھی دے رہا تھا پچیس مارچ انیس سو اکتر کو بنگالیوں کے قتل عام کا الزام شیخ مجیبو رحمان نے مغربی پاکستان میں نو مہینے قید کی رہائی پر بنگلہ دشواپسی پر کیا اس حوالے سے بھی بہت سی تحقیقات کی گئیں شرمیلہ بھوس کے اس حوالے سے کہنا ہے کہ پچاس ہزار سے ایک لاکھ لوگ اس جنگ میں مارے گئے یہ تعداد دعوے کے مقابلے میں انتہائی کم ہے اسی طرح مشرقی پاکستان میں مسلح فوج کے حوالے سے بھی غلط عدد و شمار دکھائے گئے حقیقت میں مشرقی پاکستان میں فقط چونتیس ہزار فوجیوں سمیت گیرہ ہزار پولیس رینجرز اور سکاؤٹس کے لوگ موجود تھے انیس سو انہتر سے انیس سو تہتر تک بھارت کے آرمی چیف رہنے والے سام مانک شاہ پاک فوج کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھارت کو مشرقی پاکستان میں پچاس کے مقابلے میں ایک کشرا سے برتری حاصل تھی کی تلخیوں کو بھلا کر بہتر مستقبل کے لیے آگے بڑھنا چاہیے اور جیو اکنومکس کے زمانے میں مربوط خطہ ہی خوشحالی کا زامن ہے آسم رزوان پاکستان ڈالیوی نیوز اسلام آباد راول پینڈی میں بیہاری کمیونٹی کی اعزاز میں تقریب ہوئی تقریب میں انیس سو اکتر کی جنگ کے دوران بیہاری کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے ان افسروں جوان اور سویلین افراد کو جرت اور بہادری کو خراج تحسین پیش کرنا تھا جو مشرقی باکستان میں سیول آمی فورسز کا حصہ تھے تقریب میں اکتر کی جنگ میں حصہ لینے والے افسروں اور ان کے عزیز و قارب کو یادگاری شیلز پیش کی گئیں تقریب میں غازیوں اور ان کے عزیز و قارب نے شرکت کی خبریں اور بھی ہوں گی اس پریک کے بعد ساتھ ریئے گا ہر درد کی جو دوا ملے میں بیمار ہوں تو شفا ملے میں جو چاہوں وہ کاروبار ہو میرے سر پہ چھت بھی سایادار ہو میں ہوں ناتماں تو احساس ہو میری محنتوں کا بھی پاس ہو انرمند ہر نوجوان ہو بلندیوں پہ اڑان ہو کروڑوں امیدوں کو روشن بنا رہا ہے کامیاب پاکستان چودہ سو عرب روپے کا تاریخی پروجیکٹ ہر شعبہ کامران یہ ہے کامیاب پاکستان نیا پاکستان گھر روزگار صحت اور خوشحالی سب کے لیے سردی آگئی ہے خیال رکھنا ٹکیٹ ہاں جی ٹکیٹ سردی آگئی ہے خیال رکھنا سردی آگئی ہے خیال رکھنا پر خیال رکھنا کس کا ہے گیس کے بل کا گیس کے مسلسل استعمال سے بل تیسری سلیپ پر تین گناہ بڑھنے کے علاوہ شٹی سلیپ پر اٹھانہ ہزار روپے تک پہنچ سکتا ہے اس لیے سردی آنے سے پہلے گیزر کی سروس کروائیے سن جی پیل کی گیس سیور کون اور ٹائیمر ڈیوائس لگوائیے غیر ضروری چلتا چولا فوراں بند کر دیجئے ٹھنڈ لگے تو گرم کبڑے پہنیے اور زیادہ لگے تو تو مزر سہت گیس ہیٹر کی بجائے ایلیکٹرک ہیٹر کا استعمال کیجئے اور ہاں آج پڑوز پر نظر رکھئے اگر کہیں کمپریسر لگا ہو تو ڈبل ون ڈبل نائن پر اٹھلا دیجئے ایس این جی پیل سردی آ گئی ہے خیال رکھنا افغانستان کی صورتحال اور وزرائی خارجہ کانسل کے غیر معمولی اجلاس کے حوالے سے وزارت خارجہ میں ٹی وی اینکرز اور نیوز ایڈیٹرز کو تفصیلی بریفنگ دی گئی وزرائی اطلاع چہدری فوار حسین اور وزرائی مملکت فرو خبیب بھی اس پوانگے پر موجود تھے وزرائی خارجہ شاہ محمود قریشی نے بریفنگ میں کہا کہ افغانستان کے معاشی اور انسانی بہرانی کے سبب مہاجرین کی یلغار کا خطرہ پھر سے سر اٹھا رہا ہے اس اجلاس میں اقوام متحدہ کیداروں سلامتی کانسل کے مستقل ارکان اور اہم یورپی ممالک کے نمائندوں کو بھی مدعو کیا گیا ہے وزرائی خارجہ کانسل کے اجلاس کے تین سیشنز ہوں گے کانفرنس کے ابتدائی اور اختتامی سیشن اوپن جبکہ ورکنگ سیشن ان کیمرہ ہوگا افغانستان پر اوائی سی وزرائی خارجہ کانسل کے غیر معمولی اجلاس کی تیاریہ مکمل سیکیٹری جنرل اوائی سی حسین ابراہیم تہا آج اسلام آباد پہنچ رہے ہیں اوائی سی میں پاکستان کے مستقل بندوب رزوان سعید شیخ نے وزرائی خارجہ کانسل کے غیر معمولی اجلاس کے حوالے سے پاکستان ٹیلیویجن نیوز کی ریپورٹر نمرہ سحیل سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کی سب سے بڑی نمائنہ تنظیم کے اجلاس پر افغانستان میں انسانی علمیت سے بچنے کے لیے لاحی عمل تیہ کیا جائے گا افغانستان میں جو سچویشن ہے انسانی تناظر میں اگر دیکھی جائے تو انتہائی مختوش وہاں پہ حالات ہیں اسی کے حوالے سے اوائی سی کا یہ اجلاس بھی بلائے کیا رہا ہے آپ کی اوائی سی جو مسلمانوں کی نمائندہ تنظیم ہے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس مشکل وقت میں افغان عوام کو مدد فرہم کرنے کے لیے ایک ہنگامی اجلاس اوائی سی کا منقد کیا جائے تو اکتالیس سال بعد اب افغانستان کی صورتحال پر اوائی سی کا ایک اور غیر معمولی اجلاس پاکستان میں ہونے جا رہا ہے پاکستان کا ہمیشہ سے ایک اہم کردار رہا ہے افغانستان میں امن اور سلامتی کے قیام کے سلسلے میں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ خطے کی امن اور سلامتی کے لیے بلکہ پوری دنیا کی امن اور سلامتی کے لیے حالیہ تاریخ نے یہ ثابت کیا ہے کہ افغانستان کا امن انتہائی ناگزیر ہے آپ چونکہ اوائی سی میں پاکستان کا مستقل مندوب ہیں آپ جدہ میں ہوتے ہیں وہاں پہ کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے یقیناً وہاں پہ بھی ایک تشویش پائی جاتی ہے بگڑتی ہوئی انسانی صورتحال کے پیش نظر اور اسی سلسلے میں یہ اجلاس جو ہے اس میں ہمیں توقع ہے کہ بھرپور انداز میں اوائی سی کے ممبر ممالک شرکت کریں گے ہمیں امید ہے کہ نہ صرف ایک مربوط لاعامل ترتیب دیا جائے گا انسانی مخدوش صورتحال سے نمٹنے کے لیے بلکہ ایک ایسا میکنزم بھی ہے ایک ایسا نظام بھی بنایا جائے گا جس سے وہ انسانی امداد بہم افغان عوام تک پہنچائی جا سکے دیکھیں اوائی سی جو ہے وہ کیونکہ اسلامی ملکوں کی نمائندہ تنظیم ہے تو اس کو ایک امتیازی مقام حاصل ہے اور اوائی سی ہی شاید وہ پلیٹ فارم فراہم کر سکتی ہے جس کے اوپر باقی دنیا کے بھی جو تنظیمیں ہیں وہ سب کٹھی ہو کر ایک ایسا مضبوط پلیٹ فارم بنا سکتی ہے جس کو سب استعمال کر سکیں انسانی امور کے بارے میں اوائی سی کے اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل تاریخ بخیف نے کہا ہے کہ افغانستان پر مزرائی خارجہ کا غیر معمول اجلاس اوائی سی کی جانب سے افغان عوام کی مدد کے عظم کا اظہار ہے اسلامی تعاون تنظیم مزرائی خارجہ کے غیر معمول اجلاس کے حوالے سے میڈیا سے باتشیت کرتے ہیں وہ نے کہا کہ افغانستان پر غیر معمول اجلاس کی مزبانی اور بہترین انفظامات پر پاکستان قابل تاریخ ہے موسیقی بارے میں اجلاس کی مزرائی خارجہ کا غیر معمول اجلاس کی مزرائی خود غیر معمولی اجلاس پاکستان کی میزبانی میں ہو رہا ہے اور باپ کو ہم اس حوالے سے آگاہ کرتے رہیں گے دوسری جانب پاکستان ویسٹن ڈیز سیریز کی بات کرتے چلیں پاکستان اور ویسٹن ڈیز کے مابین تیسرا اور آخری ٹی ٹونٹی میچ نیشنل سٹیڈیم کراچی میں کھیرا جا رہا ہے اس میچ میں ویسٹن ڈیز نے ٹاؤس سید کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا پاکستان کو دو سو آٹھ فرنس کا حضرت کیا تھا اور پاک خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور آپ کو بتائیں کہ افغانستان کی موجودہ صورتحال ایک شدید انسانی بہران کا پیش خیمہ ہے جس سے سب سے زیادہ افغان خواتین اور بچے متاثر ہوں گے وائی سی بزراء خارجہ کی غیر معمولی کانفرنس افغانستان میں انسانی بہران سے ننبر آسمان ہونے میں قلید دیکھردار کی حامل ہوگی مزید تفصیل بتائیں گی صدف افسر انیس دسمبر کو اسلام آباد میں اسلامی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کا اجلاس افغانستان کو معاشی بہران سے نکالنے کے سلسلے میں مسلم امہ سمیت عالمی برادری کے کردار کو اجاگر کرے گا چار ماہ قبل طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد بین الاقوامی پابندیوں کی وجہ سے افغانستان میں بڑے پیمانے پر بیروزگاری اور مہنگائی سمیت خوراک اور عدویات کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے جس سے خواتین اور بچے خصوصی طور پر متاثر ہو رہے ہیں اس کے علاوہ تنخواہوں کی عدم ادائیگی سے خواتین اور بچوں کو تعلیم اور صحت کی سہولیات کی دستیابی بھی متاثر ہوئی ہیں انسانی امداد کے متعدد اداروں کے مطابق غربت، بھوک اور افلاس کی وجہ سے والدین نے اپنے کم سن بچوں اور بچیوں کو فروخت کرنا شروع کر دیا ہے جبکہ لڑکیوں کی کم عمری میں شادی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے ایک جانب افغانستان میں بدمنی سے جہاں بڑی تعداد میں خواتین اور بچے بے گھر ہونے پر مجبور ہوئے تو دوسری جانب عالمی برادری کے مو موڑنے کے نتیجے میں ان کے سماجی عدم تحفظ میں بھی مزید اضافہ ہو گیا ہے ان حالات میں اسلامی تعاون تنظیم کا غیر معمولی اجلاس افغانستان کو ممکنہ انسانی بہران سے محفوظ رکھنے کے سلسلے میں قلیدی اہمیت رکھتا ہے صدف افضل پاکستان ٹلی ویجن نیوز اسلام آباد افغان عوام کی مدد کے لیے پاکستان کی جارب سے امدادی سامان کی افراہمی کا سلسلہ جاری ہے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر پندرہ کروڑ مالیت کے عدویات کے آٹھ ٹرک افغانستان کے لیے روانہ کر دیے گئے ہیں تفصیل بتا رہے ہیں راہیل انصار عدویات سے بڑے ٹرک حوالے کرنے کی تقریب اسلام آباد میں ہوئی ان عدویات میں لائف سیونگ ڈرکز پین کلر اور دیگر عدویات شامل ہیں یہ ٹرک پاکستان سے بزریا ترخم بورڈر افغانستان جائیں گے اس حوالے سے ملکتہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ عدویات پاکستانی عوام کی طرف سے افغان عوام کے لیے توفہ ہے انہوں نے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں افغان عوام کے ساتھ کھڑے ہیں پرائم نیسٹر اور پاکستان کی وین کے مطابق ان کے اڈوائز کی اوپر ہم نے یہ الحمدللہ کو پندرہ کروڑ سے زیادہ کی میڈیسن جو ہے یہ افغانستان کے لیے ہم ڈنیوٹ کر رہے ہیں ابھی یہ پہلی کیو جا رہی ہے ایک دو مہینے میں ہم دوبارہ بھی انشاءاللہ جو ہمارے بھائی ہیں افغانستان والے ان کے مدد کے لیے اور میڈیسن بھی بھیجیں گے ایمیجٹ جو وہاں کرائیسس تھے وہ فوڈ کے تھے اور دوائیوں کے تھے تو پاکستان سے ایک سلسلہ شروع ہوا ہم افغانستان کے معاشی اور جتنے بھی انسانی مشکلات ہیں انسانی ہمدردی کے بنا پر ہم ان کو کم کرنے کی کوئش کریں گے سارا سماعہ نکٹھا کر کے آج ہم یہاں سے اس کو دورخم کے لیے اور وہاں براستہ دورخم قابل کے لیے روانہ کریں افغانستان کے عبوری سفارت خانے کے سیکٹری سردار احمد خان شکیب نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات صدیوں پر محیط ہیں انہوں نے امداد پر پاکستان کی حکومت اور عوام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان سے اب تک سترہ سو بیس میٹرک ٹن کی اشیاء افغانستان پہنچی ہیں افغانستان کی موجودہ صورتحال کے پیشنیزر پاکستانی امداد اپنے افغان بھائیوں کے لیے کسی امید سے کم نہیں عالمی برادری کو بھی چاہیے کہ وہ اس مشکل کی گھڑی میں اپنا کردار ادا کرے گی راہی لنسا پاکستان ٹیری ویژن نیوز اسلام آباد آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجبہ سے جابان کے صفیر نے راول پینڈی میں ملاقات کی اور باہمی دلچسپی کے امور علاقائی سلامتی اور افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ایس پی آر کے مطابق افغانستان میں انسانی بہران سے نمٹنے کے لیے امداد کے لیے آبون اور شراکداری کے حوالے سے بھی ملاقات میں گفتگو ہوئی آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان علاقائی اور عالمی امور میں جابان کے کردار کو سراتا ہے افغانستان کی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے آرمی چیف نے انسانی بہران سے بچنے اور امداد فراہمی کے لیے فوری ادارہ جاتی میکنزم بنانے کی ضرورت پر زور دیا جنرل کمر جاوید باجبہ نے کہا کہ علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان تمام ہمسائیوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات کا خانہ ہے جنوبی ایشیا میں پائیدار امن و استحکام کے لیے مسئلہ کشمیر کا پر امن حل بہت سروری ہے جابان کے صفیح نے افغانستان کی صورتحال خاص طور پر خطے کے استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو سرہا اور تمام شعبوں میں باہمی تعاون بڑھانے کے عزم کا عیادہ کیا مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی بربریت کا سلسلہ جاری ہے قابض فورسز نے ریاستر ایتشتگردی کی تازہ کار روائی کے دوران زلہ کول کام میں مزید دو نوجوانوں کو شہید کر دیا کی ایم ایس کے مطابق بھارتی فوج نے نوجوانوں کو رنانی میں تلاشی اور محاصرے کی ایک پرتشدد کار روائی کے دوران شہید کیا ان شہادتوں سے رواحفتے شہید ہونے والے نوجوانوں کی تعداد بڑھ کر چھے ہو گئی ہے آزادی پسند تنظیموں نے افروسہ ویگم ورائشہ سمیت تمام غیر قانونی طور پر نظر بند کشمیریوں کی رہائی کے لیے اور جالی مقابلوں میں نوجوانوں کے قتل کے خلاف کل مقبوضہ علاقے میں مکمل ہرطال کی کال دی ہے بھارتی پولیس نے بانجی پورا ٹاؤن میں گھروں پر چھاپوں کے داران پچاس سے زائد افراد کو گرفتار کیا یہ گرفتاریاں قصبے میں ایک حالیہ حملے میں دو پولیس اہلکاروں کی حلاقتوں کے بات کی گئی ہیں کل جماعتی حریت کانفرنس میر وائز حریت فارم اور دیگر حریت راہنماؤں اور تنظیموں نے بھارتی پولیس کے ہاتھوں سری نگر میں دو بے گناہ خواتین کی گرفتاری کی شدید نظمت کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ بزدل بھارتی فورسز قریبی عزیزوں کے بے رحمانہ قتل پر سوگ منانے والی خواتین کو بھی نہیں بخش رہی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ مبوضہ کشمیر میں خواتین کی گرفتاری خابض انتظامیہ کی نئی پستی ہے جو نئی دلی میں اپنے آقاوں کی خوشنودی کے لیے عام شہریوں پر مظالم ڈھا رہی ہے اور بھارت میں مسلمان تنظیموں نے موڈی حکومت کی طرف سے نئے قوانین کی شدید مضامت کرتے ہوئے اسے مسترد کر دیا ہے موڈی قابینا نے خواتین کے لیے شادی کو مرک کیس سال کرنے کے منظوری دیتے ہوئے موجودہ قوانین میں ترامیم کا فیصلہ کیا ہے مسلم تنظیم جمعیت علماء ہند کے سیکیٹری گلزار ازمی نے کہا ہے کہ بھارتی حکومت مخصوص سوچ کے تحت قانون سازی کو آگے بڑھا رہی ہے جس کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہر مصحب کے لوگوں کو دیکھ کر قانون لانا چاہیے امریکی کانگریس نے افغان جنگ میں ناکامی کی وجوہات اور طالبان کی کامیابی کا جامعہ تجزیہ کرنے کے لیے کمیشن کے قیام کی منظوری دے دی ہے کمیشن مستقبل میں ایسی ناکامیوں سے بچنے کے لیے حکمت امری اور تجاویز پیش کرے گا یہ اقدام امریکہ کے سات سا ارسٹھ ارب ڈالر کے اس سالانہ دفاعی پیکج کا حصہ ہے جسے سینٹ نے بودھ کے روز دس کے مقابلے میں نواسی بوٹوں سے منصوری تھی اس کمیشن میں سولہ ارکان ہوں گے جنہیں دونوں بڑی سیاسی جماعتیں نامست کریں گی کمیشن کو اپنی پہلی میٹنگ کے بعد ایک سال کے اندر ابتدائی رپورٹ پیش کرنے کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے افغان حکومت کے تجوان زبی اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ امریکہ کی فوج بلا امتیاز ڈرون حملوں کے ذریعے افغان شہریوں کے علاقت کی ذمہ دار ہے اور امریکہ حکومت کو چاہیے کہ وہ متاثرہ خاندانوں کو معافظہ ادا کرے زبی اللہ مجاہد نے کہا کہ امریکہ نے گزشتہ بیس سال میں جون حملوں میں بہت سے بے گناہ افغانوں کو حلا کیا ہے لہذا امریکہ کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ متاثرہ خاندانوں کی مدد کرے یہ بیان امریکی محکمہ دفاع کے اس فیصلے کے بعد سامنے آیا ہے کہ جون حملے کے ذمہ دار فوجیوں کے خلاف کوئی کاریوائی نہیں کی جائے گی امریکی محکمہ دفاع کا کہنا تھا کہ کابل میں ستمبر میں امریکی انخلاق داران کابل میں کیا جانے والا جون حملہ ایک افسوسناک غلطی تھی افغان متاثرہ خاندانوں نے بھی جون حملوں میں ملوث امریکی فوجیوں کے خلاف کاریوائی نہ کرنے کا فیصلہ ہونے کو ناقابل قبول قرار دیا ہے اور نیوزیلینڈ کی حکومت نے کرائیس چرچ مسجد پر حملے کے داران پاکستانی نیجاد سمیت دو افراد کو بہادری کا آلہ ترین ایوارڈ دینے کا اعلان کیا ہے نیوزیلینڈ میں مارچ دوہزار انیس میں ایک مسجد پر حملے کے داران اپنی جان پر کھیل کر دوسروں کو بچانے کے لیے پاکستانی نیجاد نائیم راشد اور افغان نیجاد عبدالعزیز کو بہادری کے آلہ ترین اعزاز نیوزیلینڈ کراس کے لیے منتخب کیا گیا ہے صرف دو مرتبہ دیا گیا ہے اور یہ نیوزیلینڈ کے آلہ ترین فوجی اعزاز وکٹوریا کراس کے مساوی ہے مجموعی طور پر آٹھ افراد کو بہادری کے تمکے دیا گئے ہیں ناظرین دنیا کے مختلف ملکوں میں کرونا ایک بار پھر سر اٹھا رہا ہے امریکہ روس اور یورپ سمیت متعدد ملکوں میں اس وائرس سے امواد اور کیسز میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے عالمی صدہ پر آج کرونا سے تین ہزار سے زیادہ مات اور ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں یورپ میں اومی کرون کے پھیلاو میں اضافہ کی وجہ سے صورتحال بگڑتی جا رہی ہے بریسلز میں یورپی ممالک کے سربراہ اجلاس کا انعقاد کیا گیا جس میں رکن ممالک میں وائرس کے پھیلاو کو روکنے کے لیے حکمت عملی پر غار ہوا یورپی یونین سربراہ اجلاس میں ویکسینیشن کے عمل کو مزید مواصل بنانے سفری بابندیوں کے حوالے سے مشترکہ لاحے عمل اور متعلقہ امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا بینک آف انگلینڈ پالیسی ریٹ کے حوالے سے آج اہم اجلاس کر رہا ہے برطانیہ کے مرکزی بینک کو یہ فیصلہ ایسے وقت کرنا پڑ رہا ہے جب ایک جانے برطانوی معیشت کرونا کے عالمی وبا سے متاثر ہے تو دوسری جانے مہنگائی کا توفان ہے رپورٹ کر رہے ہیں نانا افتخال برطانیہ اس وقت دہائی کی بلند ترین مہنگائی کے دور سے گزر رہا ہے جس میں کھانے پینے کی بنیادی اشاہ کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے دوسری جانے بجلی گیس میں توانائی کی قیمتوں کو بھی پر لگ گئے ہیں سرکاری اداد و شمار کے مطابق نومبر میں برطانیہ میں مہنگائی کی شرعہ پانچ اشاریہ ایک فیصد ریکارڈ کی گئی جو دوہزار گیارہ کے بعد بلند ترین شرعہ ہے غیر سرکاری ذرائع نے مہنگائی کی شرعہ کا تخمینہ سات اشاریہ ایک فیصد لگایا ہے جو تیس سال میں سب سے زیادہ ہے برطانیہ میں مہنگائی سے سب سے زیادہ وہ افراد متاثر ہوئے ہیں جو ایک مقصود مقرر کردہ آمدن کے ذرائع پر گزر بسر کرتے ہیں گزر؟ دیکھنا یہ ہے کہ برطانیہ کا مرکزی بینک کرونا سے متاثرہ معیشت کی بحالی کے لیے شرح سود میں کمی کرتا ہے یا اپنی فیصلے میں مہنگائی کو مدن نظر رہ کر پولسی ریٹ بڑھانے کو ترجیح دیتا ہے رانیف تخار احمد پاکشنین ٹیلی ویجن نیوز وزیر اطلاعات چودری فواد حسین اور وزیر ماملکت فاروق حبیب سے کانسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈرز کے وفن اسلامباد میں ملاقات کی اور اشتہارات کی منصفانہ تقسیم علاقائی اخبارات کو درپیش مسائل اور نئی ڈیجنل پالیسی سے متعلق تبادہ خیال کیا وزیر اطلاعات چودری فواد حسین نے کہا کہ صحافیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے سی پی اینی کا بہت اہم کردار ہے ریجنل پریس مضبوط ہونے کا فائدہ پاکستان کو ہوگا علاقائی اخبارات کو مضبوط کرنے میں بھرپور مدد کریں گے انہوں نے کہا کہ میڈیا کے اداروں کو ٹرانسفرمیشن کی بھرپور معابنت کی جائے گی وفاقی وزیر نے کہا کہ اس وقت اشتہارات کا مکمل نظام پیپر لیس ہے تمام اشتہارات کو ڈیجیٹالائز کر دیا گیا ہے چوہدری فواد حسین نے کہا کہ حکومت ورکنگ جنرلسٹ کے پیچھے کھڑی ہے اور اسے سلسلے میں صحافیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے قانون منظور کرایا گیا وزیر مملکت فروخ حبیب نے کہا کہ نئی ڈیجیٹل میڈیا پالیسی سے شفافیت کو فروخ ملے گا معاون خصوصی سیاسی روابے ڈاکٹر شہبازگل نے کہا ہے کہ جب بھی کرپشن کا سوال آئے جمہوریت کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے شاہد خاکان عباسی کے بیان پہ انہوں نے رد عمل دیا معاون خصوصی نے کہا کہ ماضی کے قمران کالا دھن بچانے کے لیے قانون کو رونتے رہے آج جب اہت صاحب کا وقت آیا تو جمہوریت یاد آ گئی ہے انہوں نے کہا کہ جمہوریت کے بحاشن آئین دشمنوں کے موں سے نہیں چشتے ناہلوں نے آئین کو اپنے مضموع مقاصد کے لیے استعمال کیا صدر مملکت کے اہلیہ بیگم سمینا عریف الوی نے کہا ہے کہ بریس کینسر کی وجہ سے ہونے والی اموات میں کمی کے لیے مرض کیے بروقت تشخیص صروری ہے اسلام آباد میں بریس کینسر آگاہی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بیگم سمینا عریف الوی نے کہا کہ خواتین معاشرے کا اہم جز ہیں صحت مند خواتین ہی ملکی ترقی میں اہم کردار احسن طریقے سے ادا کر سکتی ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں بریس کینسر کیسز کی شہرہ ایشیای ممالک میں سب سے زیادہ ہے مرد اور خواتین دونوں کو استے بچاؤ کے حوالے سے آگاہی دینے کی ضرورت ہے اسلام علیکم میں ہوں قاسم علی ناظرین آپ کو آگاہ کریں کہ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ چوبیس کھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خوشک اور سرد رہے گا جبکہ بالائی ازلا اور شمالی بللچستان میں شدید سرد رہے گا کشمیر اور اسے ملہکہ علاقوں میں چند مقامات پر تیز ہواں اور گرد چمع کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برفباری کا امکان بھی ہے پنجاب کے میدانی علاقوں میں شدید دھون پڑھنے کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے موسیقی